موسیقی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے معفود رہیں یہاں ایک قابل غور علمی نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فرمایا کیوں حضرات محدثین اکرام نے فرمایا زبان سے تکلیف زیادہ دی جاتی ہے ہاتھ سے تکلیف کم دی جاتی ہے آپ دیکھئے میں نے جیسا کیا بھی عرض کیا ہاتھ سے تو زیادہ سے زیادہ مارے جانے کی تکلیف کی جا سکتی ہے ہاتھ سے تو کسی کو عذیت یوں پہنچائی جا سکتی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کسی کو مارے گا کوئی کسی کو دھکا دے دے گا یہی کچھ لیکن زبان غیبت یہ کرتی ہے زبان حسد کا اظہار یہ کرتی ہے تکبر کا اظہار یہ کرتی ہے خدا کی طرف سے جس گناہ کو ملعون قرار دیا گیا یعنی جھوٹ وہ یہ زبان ادا کرتی ہے غلط بیانی یہ زبان ادا کرتی ہے مبالغہ آرائی یہ زبان ادا کرتی ہے کس قدر مجموعہ ہے گناہوں کا جو اس زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس لیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے بیان فرمایا مسلمانوں کے حقوق بخاری کی حدیث کے اندر بیان فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا عیادت المریض مریض کی ایادت کرنا اتباع الجنائز جنازے کے پیچھے چلنا اجابت الدعوی دعوت کو قبول کرنا وتشمیت العاطس اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا اب بتائیے یہ جتنے حقوق بیان کیا جا رہے ہیں ان حقوق میں سے زیادت اور حقوق کون سے عضو سے ادا کیا جاتے ہیں یہ زبان سے ادا کیا جاتے ہیں سلام زبان سے ادا کیا جاتا ہے کلمہ تجربہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے حقوق یعنی عیادت کے یا اسی طریقے سے چھینک کا جواب دینا یہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو یہ بے شمار حقوق ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے جہاں اللہ کے حقوق اس عزو سے ادا ہوتے ہیں وہاں حقوق العباد بھی اس عزو سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ہلکا سمجھنا قینچی کی طرح اسے استعمال کرتے چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ شاید میں زبان سے جو جملہ ادا کر رہا ہوں اس جملے کو ادا کرنے کے بعد مجھے کہیں اس کو ثابت نہیں کرنا ہوگا یہ انتہائی درجے کی ہماقت ہے حد پالانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی جملہ زبان سے ادا کرو تو یہ یاد رکھو کہ کل کو ایک عدالت کے اندر اس جملے کو ثابت کرنا ہوگا اور یہ یاد رکھیں کس عدالت کی بات ہو رہی ہے دنیا کی عدالت میں بھی اس کو ثابت کرنا پڑ سکتا ہے پیش امار لوگیں جنہوں نے کوئی بات زبان سے ادا کی ریکارڈ کر لی گئی اور وہ محفوظ کر لی گئی اب جب عدالت کے اندر آئے تو وہ اس سے پھر نہیں سکتا تھا اب اس کی بنیاد پر کس قدر جانی اور مالی نقصانات لوگوں کو اٹھانے پڑے یہ نقصان پھر بھی فانی ہے اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کا فائدہ بھی فانی اس دنیا کا نقصان بھی فانی یہ زندگی تو گزر جائے گی مگر اصل اس زبان سے ادا کیے گئے جملے کو اللہ کی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اگر اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو تو اسے زبان سے ادا کر دو اور اگر اللہ کی عدالت میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو روک لو اس زبان کو پکڑ لو اس زبان کو تھام لو اس عضو کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستاق بن جاؤ کہ جو زبان کی گارنٹی اور زمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی زمانت عطا کرتا ہوں موسیقی